موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی وزیر طلات نے کہا ہے کہ حضب اختلاف کی جانب سے 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے اعلان کا مقصد اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کو سبتائش کرنا ہے پاکستان اور انڈینیزیا نے سیاسی تجارتی اور معاشی معاملات پر مشتمل دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے اور اسلامی ممالک میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کا آج عالمی دن بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف آدم برداشت اور امتیازی سلوک کی مضمت کرنا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف پیش کی جانے والی آدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوگی آر اسلام آباد میں صافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب اختراف کی جماعتوں کی اس صفوں میں انتشار ہے اور ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حزب اختراف کی جماعتوں کا غیر فطری اتحاد پائیدار نہیں اور جل بکھر جائے گا کیونکہ ان کا نظریہ اور منزل ایک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم تحریک آدم اعتماد کا آئینی سیاسی اور جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے منڈی بہاودین ملسی زیرین دیر اور حافظ آباد میں کامیاب عوامی جلسے مرکت کیے ہیں جن میں لوگوں نے وزیراعظم عمران خان کے ساتھ اپنے یک جہتی کا احسار کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ماہ کی تائیس تاریخ کو ڈی چوک پر ایک پرام مظاہرہ ہوگا جس میں وزیراعظم اپنا نکتہ نظر عوام کے سامنے رکھیں گے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودری فعباد حسین نے پاکستان ڈیمکوریٹک مومنٹ کے سربراہ مورانہ فضل الرحمن کی جانب سے تائیس مارچ کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کے اعلان پر افسوس کا احسار کیا ہے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فضل الرحمن کا اصل ایجنڈہ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی اسی دن اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کو اصابت آئیش کرنا ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ حضب اختلاف کو پندرہ برس کے طویل وقفے کے بعد اسلام آباد میں ہونے والی اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس برداشت نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کہ حضب اختلاف تائیس مارچ کو اسلام آباد بند کرنا چاہتی ہے جب پورے ملک میں یوم پاکستان منایا جا رہا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹر جنرل انٹونیو گوتریز کو گزشتہ ہفتے بھارت کی طرف سے نام لہاد حادثاتی طور پر فائر کی گئے مزائل کے بارے میں آگاہ کیا جو پاکستان کی حدود میں گرا تھا اقوام متحدہ کے سربراہ کسار ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ واقعہ پاکستانی حدود کی سریحن خلاورزی اور فضائی تعافی سمیت علاقائی امن و استحقام کیلئے بھارت کی لا پرواہی کا مظہر ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ضبط و تحمل اور ذمہ دارانہ کردار کی پالیسی پر عمل پیرا رہے گا تصویراتی ہتھیاروں کے نظم نصق میں بھارت کی متعدد کو تائیوں اور سنگین نویت کی تقنیقی نکاز کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ اس واقعے کی مشتر کا تحقیقات کرائی جائیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ واقعہ بھارت کی غیار سمدرانہ رویہ کا تسلسل ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کمسل سمیت عالمی برادری کی توجہ کا متقاضی ہے پاکستان اور انیونیشیا نے سیاسی تجارتی اور معاشی معاملات پر مشتمل دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کی رائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور انیونیشیا کے وزیر خارجہ کے ترمیان ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں کیا گیا انہوں نے اقوام متحدہ آسیان وائسی اور دوسرے کسیر ملکی فارمز پر تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا اسلامی ممالک میں اسلام کی خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے جس کا مقصد مغرب بھارت اور دنیا میں مسلمانوں اور دوسری عقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے امتیازی رویہ اور تعصب کی مضمت کرنا ہے پاکستان اسلامی دنیا میں ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آیا ہے جس نے اسلام مخالف رجحان کے خلاف محصر طور پر آواز اٹھائی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام کا دن متعارف کرانے کا عزاز بھی پاکستانی کا عیادت کو حاصل ہے کیونکہ پاکستان نے سلسلے میں نومبر دوہزار بیس میں نائجیریا کے شہر نیامے میں اسلامی تعاون کانسل کے وزرائے خارجہ کے سنتاریس میں اجلاس میں اکرارداد پیش کی اس دن سے ستاون رکنی تنظیم و آئیسی عالمی سطح پر یہ دن مرانے کے لیے بیانوڑک پامی برادی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے روس اور یوکرین کے نمائنوں کے درمیان مذاکرات آج پھر شروع ہوں گے فریکین کے درمیان باتچیت کا چوتھا مرحلہ کسی پیشرفت کے بغیر ختم ہو گیا تھا ویلنگٹن میں خواتین کے آئیس ایسی عالمی کپ میں آسیڈیا نے ویس انڈیز کو سات وکٹوں سے ہرا دیا ویس انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسیڈیا کو کامیابی کے لیے ایک سو بتیس رنز کا حدف دیا آسیڈیا نے ایک سو بتیس رنز کا حدف تیس اشاریہ دو آورز میں تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا کراچی میں دوسرے کرکٹ ٹیس کے چوتھے جن پاکستان نے آسیڈیا کے خلاف آپ سے تھوڑی دیر پہلے تک دو رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے آسیڈیا نے اپنی دوسری ایڈنگز ختم کرنے کے اعلان کرتے ہوئے پاکستان کو پانچ سو چھے رنز کا حدف دیا تھا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہمارے ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحق